اسماء الحسن اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں سے چند ایک اسماء مبارکہ اور المزلو خاص اور پر اس کا ذکر ہوگا نفضی معنی ہے ذلت دینے والا اللہ تعالیٰ ہی عزت انتہا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ذلت دینے والا ہے یا مزلو اس کو پڑھنے کی برکتیں بے شمار چند ایک کا ذکر کرتا ہوں جو شخص اسم مبارک یا مزلو کسرہ سے پڑھے گا اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت وہ نہیں کرے گا اور مخالفت کرنے والوں کو وہ نہائیت برا جانے گا اور سالے لوگوں کی صحبت کو پسند کرے گا نماز ترک کرنے والوں اور گناہوں پر دلیری کرنے والوں سے وہ دور رہے گا اسی طرح جس شخص کے بچے کو مجھ سے بیان یعنی سوکھا پند کا مسئلہ ہو بچہ سوکتا جا رہا ہڈیاں اس کی نظر آنی شروع ہو گئی ہوں اور سوکھے پند میں مبتلا ہو کر بعض اگر بچے فوت ہو جاتے ہیں تو وہ یہ نقش تانبے کی تختی پر کندہ کرا کر بچے کے گلے میں ڈال دیں یوں لکھے پہلے لائن میں اور دوسرے میں تین مرتبہ لکھے انشاءاللہ مصبیان کا مرض بچے کے قریب نہیں آئے گا بچہ تندرست اور توانہ رہے گا اور اس کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ ہر مہینے حسب حیثیت سات غریب محتاج لوگوں کو کھانا کھلایا جائے جو فقیر ہوں جن کو کھانا نہیں ملتا اسی طرح جو شخص اس اسم مبارکہ کو پچتر مرتبہ پڑھ کر سجدہ میں دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا جو ظالم اور حاسس کے ڈرک کی وجہ سے اس کو پڑھے گا پچتر مرتبہ یا اکیس مرتبہ یا مذلو یا مذلو المذلو یا مذلو المذلو یہ پڑھ کر سجدہ کریں اور کہیں یا الہی فلان فلان کی جگہ اس ظالم کا نام لے تو انشاءاللہ ظالم کے شر سے یا الہی فلان ظالم کے شر سے مجھے محفوظ رکھ فلان کی جگہ نام لینا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو امان دے گا اور اپنی حفاظت میں رکھے گا اس ظالم کے شر سے محفوظ رکھے گا اسی طرح اگر کوئی حق کسی کے ذمہ ہو اور وہ ادا کر نہیں کر رہا ٹالمہ ٹول کر رہا ہے تو اس اس میں مبارکہ کو کسرہ سے پڑھیں ہمارے بیوز پوچھتے ہیں لسنا پوچھتے ہیں کسی نے زمین نہیں دے رہا کوئی اور حق نہیں دے رہا تو کسرہ سے پڑھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کہ فضل و کرم سے آپ کو آپ کا حق مل جائے گا اور اگر کوئی وقت مقرر کر کے ساسو ستر مرتبہ یہ پڑھ لیا گرے تو اس کا دشمن دفع ہوگا یعنی دشمن سے نجات ملے گی اسی طرح جو شخص خوف کے وقت دشمن سے خوف کے وقت باوزو پچھتر مرتبہ قبلہ روح ہو کر یہ پڑھے پھر سجدے میں جا کر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے فلان ظالم دشمن کے خوف سے نجات دلا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ بنی رحمت سے دعا کرنے والے شخص کو ظالم دشمن کے خوف سے بچائے گا اس کی برائی سے بچائے گا اس دشمن کے شرط سے محفوظ رکھے گا لیکن تین دن تک متواتری عمل کرنا چاہیے البتہ اس کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے اسی طرح جو کسرہ کے ساتھ یا مزلو یا مزلو پڑے گا تو دنیا والوں کے نظروں میں اس کی عزت ہوگی اور کہیں زلت کا معاملہ ہو تو اللہ تعالیٰ زلت کی پسییں سے نکال کر عزت اتا فرمائے گا ادنہ ہو تو عالی بن جائے گا فقیر اور نادار ہے تو مالدار بن جائے گا غریب الوطن ہے تو عزت کے ساتھ وطن واپس آ جائے گا اور اس اسم مبارکہ کی ورد کی برکت سے اس کے مراتب کی ترقی ایسے عجیب و غریب طریقے سے ہوگی کہ وہ خود حیران رہ جائے گا اس طرح اگر کوئی شریعت یا دین اسلام کا مخالف ہے تو اس مغرور اور مخالف کا نہاک غرور توڑنا مطلوب ہو تو پھر سات دفعہ یا مزلو کل جبار نانید یہ پڑھ کر ایک ہزار دفعہ اسم مبارک یا مزلو پڑھے سات دن دکی عمل کرے انشاءاللہ مغرور ظالم کا غرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ٹوٹے گا کہ دنیا پھر دیکھے گی اور دیکھ کر عبرت حاصل کرے گی مگر خیار رہے کہ پڑھنے والے سے کوئی بے احتیاطی نہ ہو اس کی بے احتیاطی سے معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ محلق بھی ہو سکتا یہ صرف اسلام کے جو دشمن ہیں ان کے لئے پڑھنا چاہیے کسی مسلمان بھائی کے لئے نہیں پڑھنا چاہیے اسی طرح جو شخص 75 مرتبہ اس میں مبارک یا مزلو پڑھے اور پھر سجدے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو حاصل کی حصہ سے محفوظ رہے گا اور کسی شخص کہ دوسرے کے ذمہ حق ہو تو پھر بھی پڑھتا رہے گا اسرط کے ساتھ اس کا حق مل جائے گا یہ چند ایک برکتیں میں نے حضرت کر دی اس کو اپنے معمول کا حصہ بنائیے اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا